ہیلو ڈیر فرینڈز کیسے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں کلاس ٹویلت کی کہانی The Lost Spring کے سیکنڈ پارٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کہانی میں رائٹر نے انٹریڈیوش کیا ہے کریکٹر موکیش موکیش کی کہانی ہے اور یہ کہانی ہے فروز آباد کی اتر پردیش کا ایک ڈسٹرکٹ ہے فروز آباد جو مشہور ہے چوڑیوں کے لیے تو یہ سٹی ہے فور بینگلز یہاں رہنے والے ہزاروں بچے جس ٹائم کی کہانی ہے اس میں لگو بیس ہزار بچوں کی زندگی کے بارے میں جکر کیا گیا ہے یہ بیس ہزار بچے وہاں رہ رہے ہیں اور پیڑیوں سے وہی کام کر رہے ہیں ان کارخانوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر چوڑیاں بنتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہوگا کتنی ہیٹ ہوگی جہاں پر گلاس کو پگھلا کر چوڑیاں بنائی جاتی ہیں اور اس سے جو گیس نکلتی ہے اس سے ان کی آنکھوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے ایک ٹائم کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی لگاتار کم ہو جاتی ہے میں نے ایسا بھی کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ ان لوگوں کو استما کی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا جو کانچ کا برادہ ہوتا ہے وہ ان کے ناک کے ذریعے ان کی سانس نالی میں پہنچ جاتا ہے ایک اور بات رائٹر نے ہم منشن کرنا چاہیے کہ ایک خاص قسم کی کاسٹ یا کیٹیگری کے لوگ ہیں فیملیز کے لوگ ہیں جو صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی مدرز چاہ کر بھی اس ریچول کو چین کرنا نہیں چاہ رہی ہیں اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہی ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ ان بچوں کا فیوچر بہت اچھا نہیں ہے دردناک ہے خطرناک ہے چائیڈ لیبر کے رول کے بارے میں بھی بات یہ کہی ہے رائٹر نے یہ بھی رول جمانے سے بنا ہوا ہے بچوں سے آپ کام نہیں کرا سکتے لیکن بچوں کی فیملی مجبور ہیں بچوں کو وہاں بھیجنے کے لیے کیونکہ یہ صرف بچے نہیں ہیں ان فیملیز کے ایک بہت بڑے پلرز ہیں جو ان کو جندہ رکھے ہیں ان کو سروائب کر رہے ہیں دوسری اور پولیٹیشنز ہیں بیورکریٹس ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں دوسری اور ان ملوں کے ان کارخانوں کے جو مالک ہیں وہ پیسے والے ہیں وہ بھی چاہا کر بھی ان بچوں کو ان کی پریشانی سے دور نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے مکیش جیسے بہت سے لوگوں کو اپنی جندگی ایسے ہی گزارنا پڑ رہی ہے حالانکہ مکیش کے بارے میں رائٹر کا بتانا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہیں اس کے پاس بھی ڈریم ہیں وہ ایک موٹر میکینک بننا چاہتا ہے شش کر رہا ہے وہ پتہ نہیں اسے اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی وہ بہت دور بہت دور بہت آگے نکرنا چاہتا ہے لیکن اس کی زندگی میں ایسا ہو پانا بڑا ہی مشکل کام ہے زمانے سے چلی آ رہی ہی روایتیں آسانی سے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے سو دوستو یہ لاؤس سپرنگ کی دونوں جو پارٹ ہیں یہ ایک طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں چائیڈ لیبر کے لیے چلڈرن کے لیے جو فیوچر ہیں کسی بھی دیش کا اگر ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی ان کے بارے میں دیش سماج راشتھ لوگ ہم سب نہیں سوچیں گے تو ان کا بچپن ایسے ہی ختم ہو جائے گا اور بسند کی ریتو جو کی بچپنے کی ریتو ہے جس میں انہیں ایک بڑے پینڈ بننے کی اور بڑھنا چاہیے شاید یہ وقت سے پہلے ہی مرجہ جائیں گے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو پلیز لائک کریں شیئر اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل انگلیش بھائی ایس کو سوامی نمشکر